اسلام علیکم خوش آمدید بتان ہے آپ نے ہمارے بتائی کی طرح کرنا ہے جس طرح کی ضرور بتائیں گا اسی طرح اسی طرح کرنا ہے iç prefisine grab پر حسن ت Eigک کیسے حاضر کروں کا اسکہ حاضر کرنے کے بعد اگر آپ کو tv میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو گرنٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی صحیح طرح سے سمجھا سکے اور اس عمل کو کر کے آپ سفلی پری کی حاضری کو ممکن کر سکے چلیں دوستو بغیر ٹائمز ہے کہ یہ عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کی طرف چینل سے پہلے میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ میری چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ رکے بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے پہلے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے چلیں دوست عمل کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ بات ہوتا ہے کہ اس عمل کو مسلم گرہ مسلم دونوں کر سکتے ہیں مرد دونوں کر سکتے ہیں اس عمل کو اپنے جب بھی کرنا ہے ہم سے اجازت لے کر کرنا ہے تاکہ اماری کچھ شیطہ طاقتیں آپ کی فاز کرتے رہیں اور آپ کو عمل میں سو فیصد کام یہ بھی ہو سکے دوستو اس عمل کا جو ٹائم ہے وہ رات کو دس بجے کرنا ہے وہ اس عمل کا جو ملکہ دن ہے وہ منگل کا اور اتوار کا ہے اپس ملکا اتوار آپ بھی استخ minderگ دن بھی کر سکتے ہیں دوستو اس عمل کا اپنے جب بھی کرنا ہے سار لگاcekر کرنا ہے سار کے بگر اس عمل کو نہیں کرنا یہ ایک شرط ہے آپ نے اس لآدمی لگا جاً اور آپ نے بخور کو بھی لازمی روشن کرنا ہے اگر بٹی کا کرلیں گوگل کا کرلیں لوبان کا کرلیں تینوں میں سے جس مردی چاڑ کرے نے ایک خلاق نے שלי شرط ہے آپ نے اس کو بھی اکیلی روم میں چلے جانا ہے جہاں پر کوئی موجود نہ ہو وہاں پر جا کر سمجھ کرنا ہے دوستو آپ نے وہاں پر جا کر سمجھ کرنا ہے جہاں پر کوئی موجود نہ ہو دوستو آپ نے اکیلی روم میں جا کر گول بڑا حصار لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اتنا بڑا حصار لگا لینا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی اس کے اندر ہی رہیں آپ نے اس کے اندر بیٹھ کی سمجھ کو کرنا ہے آپ نے بڑا سا حصار لگا لینا اس کے اندر بیٹھ کر بخور بھی روشن کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر بیٹھ کر اس منتر کو پڑھنا ہے جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے میں آپ کے دفعہ بڑھ کر سنا جاتا ہوں کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو سفلی حاضر شو واسطہ بنتے بریز کا آپ نے اس طرح سمنتر کو چھے سو تریسٹر بڑھ پڑھنا ہے چھے سو تریسٹر بڑھ کر آپ نے اس منتر کو یہ پڑھ لیں گے جیسے منتر کے داد پوری ہوگی آپ کے سامنے سفلی پری کی حاضری ہوگی جہے سفلی پری کی حاضری ہوگی وہ حاضر ہوتا ہے آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں گلہ ہے تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ میں آپ سے عمر بر کی دوست جاتا ہوں وہ آپ سے عمر بر کی دوستی کے لئے شرط کہے گی آپ نے اس کی وہ شرط مان لینی ہے وہ اس کے بعد وہ آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کاری پوچھ لینا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ کیسے حاضر کر سکتے ہیں وہ آپ کو دوبارہ حاضری کا طریقہ کاری بتا لے گی اور اس کے بعد آپ اس سے دنیا کا ہر جائز اور نجائز کام کروا سکتے ہیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ نے اس کو حاضر کیا ہوگا یہ آپ کا ہر جائز اور نجائز کام کرے گی دوستو یہ آپ کا دولت کا مسئلہ جو ہوگا وہ حال کر دے گی آپ دولت چاہتے ہیں وہ دے گی تندولت دے گی آپ کو دشمہ سے حضر لانا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں سونا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کام کربا چمکا سکتے ہیں لوٹریز کا نمبر لے سکتے ہیں دے تو آپ ہم سے بھی عمل کروا سکتے ہیں آپ کا کام سو افیسر گرنٹی سے ہوگا اگر آپ یہ عمل خود کر رہے ہیں تو اس عمل کو کرنے کے طور پر آپ کو مسئلہ پریشانی ہے یہ عمل میں کامیاب بھی نہ ہو تو ہمارے دیئے کے وڈس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا مراج کا سانسا عمل لدن عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ